خاجہ صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن ہوئے اور مریم صفدر صاحبہ نے ایک نیریٹیف جلانے کی کوشش کی اور پوری کمپین کے دوران انہوں نے ایک دفعہ بھی پانچ اگست کا اقدام واپس لینے کا مطالبہ نہیں کیا مودی سرکار کی مضمت نہیں کی بھارتی سیکورٹی فورسز کے ظلم و ستم کی مضمت نہیں کی مقوضہ کشمیر میں جو اسمتیں لوٹی جا رہی ہیں ان کی مضمت نہیں کی اور اس طریقے سے آزاد کشمیر کے عوام نے ان کو غرق کر دیا دریانی لمحے ان کے بیانی سمیت تو اب راجہ فاروق حیدر جو اس وقت بھی وزیر آزم ہیں وہ کس جنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اور ایسا زہر اگل رہے ہیں کہ انہی کو اٹھا کے انڈین میڈیا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے دیکھیں جی مریم صفدر کا تعلق ہے اس نے کہا میں کشمیر کی پیٹیوں میری رگوں میں کشمیریوں کشمیر کو خون دور رہا ہے تو وہ ماجر کے شہداء کے کمپوں کے پاس سے گزری ہے انہیں توفیق اللہ نے نہیں دی کہ وہ جائیں کسی شہید بچے کے سر پہ آت رکھے کسی شہید کی بیوہ کے سر پہ آت رکھے اسے پرسہ تھے وہ تو صرف زبانی کلامی بات جانڈک فاروق حدثہ وہ تعلق ہے یہ پخلا چکے ہیں یہ اپنے حلقے میں بھی بری سے ہا رہے ہیں یہ اس کے حلقے میں بھی بہت بری سے ہا رہے ہیں اور یہ دیاست پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کریں جو کشمیر کی اور پاکستان کا جو ایک رشتہ ہے یہ وہ غلطے بھی پیدا کریں اور یہی ان کے جو قائد ہیں جو مجرم لیڈر ہیں ان کے دوازریخ یہ اس حلقے میں چل رہے ہیں اور میں سمجھے تو جیتنا مختصان پاکستان اور کشمیروں کے رشتے کو پاروق حدر کے طور میں پہنچا ہے اس سے قبل کبھی عسیل ہی سالوں میں کبھی آسان ہی ہوا اور جس طاعت رسیف پاکستان کے مفادات کو ایک سر بڑھتے ہیں موسیقی 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 اگر بیلوبامی فورم پہ کوئی شخص کشمیر کے بستے کو اٹھا دکھتا ہے اور اگر دنیا کسی کی بات تو جو سنتی ہے وہ بران کان ہے وہ بران کان دے یہ کہہ کے کشمیریوں کو ایک نئی نئی طاقت بھی ہے نئی حمد بھی ہے کشمیری جو چاہیں گے پاکستان بیاسر پاکستان کو وہ منظور بکور ہوگا اور اسی بیانیے کے بجانے میں سمتو ہزار کشمیر کے لوگوں نے تاریخ انصاف کو باری ہزارت میں بھونٹی ہے بلکل ٹھیک ہے چاہ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی چاہ صاحب خواہ صاحب وہ آپ کو ایک تو مبارک الیکشن کی اور ہمارا خیال ہے کہ آپ ہینڈز ڈاؤن ڈیتی ہے پی ٹی آئی اور سب کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن آپ کے دونوں بڑے مخالف جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کا منڈل چوری کیا ہے الیکشن چھینے اور آپ نے دان لی کی حدیں فلان کر ان کو اس ایجے کے میں شکست دی ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے اور فاروق ایدر دونوں سٹیٹوں سے ہار گئے ہیں یا بھی ایک سے جیت گئے ہیں ایک سے سر ایک سے تو ایٹ سو دو ہار گئے ہمارے بار سے دیوان لی چھکتائی جیتے ہیں دوسری سٹیٹ سے بھی الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ دی ہے وہ تو دیر سو دو سو ووٹوں کا فرق ہے اور یہ وزیراعظم کی اسیر سے یہ پورا پروٹوکول انجائے کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف قانون عربوں پر الیکشن کمیشن کو کوئی نوکل نہیں دیا یہاں تک ان کا یہ بعد ایسا ہے پاکستان کے الیکشن میں دو سال باقی ہے اور میں آپ کو پوری ریمناری سے کہتا ہوں کہ یہ میں پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ اس پر بھی ان کا پیانی جی ہوگا جی کہ تحریک انصاف نے داندی کی ہے اور یہ ابھی سے اس کا پاپینا شروع کریں کہ ان کے پرانا عرب ہے کہ پانی دیکھیں بغیر چھوڑ بچا چھوڑ بچائے چھوڑ بچائے چھوڑ بچائے چھوڑ بچائے یہ میں ان سے پوچھتا ہوں لوگوں نے پرکے ان سے پوچھا ہے اگر بچا کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا پیشنری ان کی چیز ایکیٹو ان کی کیوں یہ دوگر نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا پورا تظامی کمٹرول ان کے پاس دار آج لوگوں کہتا ہے کہ میں بری ریعظم چیف سیکسٹر ہوتا ہے آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے آپ اپنی ناہلی اپنی کرپشن اور اپنی ناہلیکی اور پھر جو عمام دشمن آپ کا رویہ ہے موزی کی توسٹی والا جو رویہ ہے آپ کے نیزل کا اس وجہ سے ازار کیوئی کمام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے سر یہ اصل بات سر خواہد صاحب یہ فرمائے کہ آپ وزیراعظم کون بن رہا ہے آپ بن رہا ہے تنویر علیہات یا بریسٹر یا چوتھے ساتھ حضر صادق صاحب یا کوئی اور دیکھیں در آج خان صاحب نے بلایا بلایا ان کے ساتھ سب کی الگ لگ بات چیز ہوئی ہے انہیں شبیر کے بارے سے ازار شبیر متعمیر ترقی کے بارے سے اور جو پوٹنچل ہے اس میں گورنلس کے بارے سے انہوں نے بات کیا ہے موزید شبیر کے قوام اور جو باجرین ان کے بارے سے بات کیا ہے باقی یہ ان کے اصل رائیٹر اگلیت جو فیصلہ خان صاحب اور چیرمن بی ٹی آئی کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا جی کوئی جو بھی بنا ہم خان صاحب کے بین جب سابق ہم انشاءاللہ چلے گے اور آپ دیکھیں گے جی کہ اگلے ایک دو مہینے میں رہو کو باقی جو ہے وہ چینج ہوسی نگل آئی گی جیسر کشمیر میں اور موزید شبیر کے اوام کو بھی ایک اچھا پانچ اگرس کو ایک اچھا پیغام چار امیدوار آج ملاقات ہوئی وزیرا عظم عبدان خان سے تو سب سے زیادہ ملاقات کے بعد خوش کون نظر آیا سر ہم پہلے کٹے پیٹے ہیں سر پھر ایک ایک کر کے انہوں نے ملایا بات ملاقات میں وزیرا مولا کشمیر اور صحیح والا نیازی بارے تیویر سے وہ بھی موجود تھے اور بڑی بڑے نائٹر موڈ میں آج میری اپنی ملاقات بڑے نائٹر موڈ میں صاحب سے پڑے سر جیب آدھا جی ملاقات ہوئی وہ حضار چیوی خوبت کے بارے میں انہوں نے پتنچل پوچھا انہوں نے سیاد کے بارے سے بات چیز کی ایک میں نے اسکاریڑ کا پتنچل پتنچل پتایا جی پڑے ہزار میکا وارٹ کے بارے پاس آئیڈنٹیفائی سپارٹ ہو جود ہے اور پر کے میں نے تو جی کہا جی اگر کوئی کام کرنے کے نیت کی ضرورت ہوتی ہے آزام شیمیر اس سال کے چھ ارب تالیس کرو روپیہ لیفت کیا اور یہ کہتے ہیں کہ امرانگان نے پیسے نہیں دیئے یہ تو اپنی نالائکی نالی کے لئے پیسے لیفت کر چکے جو آزام شیمیر امام کی تامیر و ترقیق کے لیے بڑے پاکستان نے دیئے تھے اور اس سال بھی بڑت بڑے پاکستان نے چودیس عرب کا بڑت ہمیں دیا اس لیے یہاں تک بڑت سالہ کامی پوچھا سال ہمیں اپنے قائد پہ کمل اعتماد ہے جو وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ وہ سب کو قابل قبول ہوگا اور ہم امرانگان کے بیگن کے مسابق انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ چھے ماہ میں ہم بلکہ تاور دیں گے باکستان میڈیا آئے اور وہ دیکھیں کہ کوئی انشاءاللہ میں سبیزی سال چیزی ہم اپنے پلادے نہیں بلائیں گے بلکہ سکول انفرسٹرکچر اور سہودیات کے حالے سے کام کریں گے ٹورزم کو انشاءاللہ دلد کریں گے سب جو سب سب بڑے آمدنی کے برازریہ بن سکتے خارجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ با خبر